کے پی اسمبلی میں آصف علی زرداری نے سترہ ووٹ لیے ہیں تو پہلا باقاعدہ نتیجہ اس وقت سامنے آرہا ہے کے پی اسمبلی میں محمود خان اچکزئی نے اکیان میں ووٹ حاصل کیے ہیں اور کے پی اسمبلی میں آصف علی زرداری جو ان کے مدے مقابل امیدوار تھے وہ سترہ ووٹ ہی لے پائے ہیں کے پی اسمبلی میں پریزائیڈنگ آفیسر اس وقت گنتی وہاں پر مکمل ہو چکی ہے اور نتیجہ سامنے آرہا ہے کہ کے پی اسمبلی میں محمود خان اچکزئی اپوزیشن کے جو امیدوار تھے سنی اتحاد کانسل کے انہوں نے اکیانوے ووٹ حاصل کیے ہیں جبکہ آصف علی زرداری ان کے مقابلے میں جو امیدوار تھے حکومتی اتحاد کے امیدوار تھے یہاں پر وہ اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے سترہ ووٹ حاصل کیے ہیں تو یہ واحد اسمبلی ہے کے پی اسمبلی جہاں آصف علی زرداری کو یہاں پر واضح اکثریت حاصل نہیں ہے یہاں پر واضح اکثریت حاصل ہے محمود خان اچکزئی کو انہوں نے اکیانوے ووٹ حاصل کیے ہیں